بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں سے ہمارے ساتھ ہوں گے خاص مہمان لیکن آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا ہمیں کریں گے پاکستان مدعبات پاکستان مدعبات ان کو بولو کہ جب ان کی جان لوگے تو ہم تمہاری پاکستان کا استطور ختم کر دیں بہار نکلو اور جادب کا بدلہ لو اگر آپ کو پاکستانی دکھے مار کے بھگاؤ یا پیڑ سے لٹکا دو چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے بھارت سرکار وہ کرے گی تو ایک بات پاکستان کو سوچنا ہوگا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ پردرشن یہ غصہ یہ نارے سڑک سے لے کر سنصد تک یہ آوازیں وہ پورے ہندوستان کا بیٹا ہے اور ہندوستان کے اس بیٹے کو بچانے کے لیے ہم لوگ پریزنٹ تک بھی جو بات کرنی وہ بھی کریں گے اس ہندوستانی کلبوشن جادب کو بچانے کے لیے جسے پاکستان نے جاسوزی کی تحمت لگا کر آنند فانند میں فانسی پر لٹکانے کا اعلان کر دیا غصہ اس قدر ہے کہ سنصد میں سرکار نے پاکستان کو آگاہ کر دیا کہ اگر کلبوشن کو فانسی ہوئی تو اس کے نتیجے ٹھیک رہی ہوں گی تو سرکار سنصد میں اپنا سٹینڈ صاف کر چکی ہے لیکن پورا ہندوستان دوس سے سوبل رہا جگہ جگہ پاکستان کے خلاف پروٹسٹ ہو رہی ہیں دلی میں تو پاکستانی اچھائیوں کے باہر بھی ویروز پردرشن ہوا دوسرے شہروں میں بھی لوگ کلبوشن کے لیے سڑک پر اتر آئے کلبوشن کو بچانے کے لیے بھارت سرکار سے اپنے انتراشتری پرواہ کا استعمال کرنے کے سلاح دی جا رہی ہے ایران سے اس کو پکڑ کر لائے اور ساری دنیا کے سامنے اس طرح کا ایک ناٹک کر رہے ہیں تو میں سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے آپ کے پاس انفلونس ہے آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسیز نے اسے پہلے گرنیب کیا جبرن بلوچستان لے گئے وہاں اسے ٹورچر کیا اور اسے جبرن جو ہے کنفیشنز نکالی کلبوشن جادہف کی فانسی کا اعلان ایسے وقت ہوا ہے جبکہ دونوں دیشوں کے رشتے پہلے سے ہی تناوپون چل رہے ہیں اس سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں اور کڑواہچ آنا تیہ ہے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ آئیے ان سے آپ کا پریشاہ کرا دیں بھارتی اجنتہ پارٹی کے پروکتہ جیویل نرسی مہراو جی ہمارے ساتھ ہیں پرینکہ چطربیتی کانگریس پارٹی کی پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ کرنل آرسن سنگھ جو کی پورو رو عدکاری بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور سٹوڈیو میں ہے میری جنرل ریٹائرڈ ایس پی سرہا صاحب اور پاکستان سے ہمارے ساتھ بس چند لمحوں میں شامل ہونے بالے سید تارک پیر زادہ پاکستان کے سامرک معاملوں کے وششک ہیں آپ سب کا بہت بہت سباغت کرتا ہوں میں سنگھ صاحب سب سے پہلے آپ سے شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک سال سے غیر قانونی کسٹڈی میں پاکستان نے کلبوشن جادہف کو رکھا کب ٹرائل ہوا کب سزا سنائی گئی اس ٹرائل کے بعد کون جج تھا کون ان کا وکیل تھا اور آخر جرم کیا ہے کیسے کوئی دیش سارے انتراشتری قانونوں کو تاق پر رکھ کر اتنی بڑی ہماکت کر سکتا ہے دیکھئے ایک چیز یہاں ہمیشہ نظرانداز کیا گیا وہ کہ پاکستان کی جنڈی شہری کا کتنا بڑا سبورجن ہوا ہے آپ کو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا معلوم ہوا کہ کس طرح پاکستان نے فوجی حکمرانوں کو یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کا حوالہ دیتے ہوئے کس طرح سے ان کا لیجیٹیمنٹ ٹھہرا ہے ان کے رون کو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اگر پوری ایشن کانٹینٹ کو دیکھ لیا ہے پوری دنیا کو آپ لے لیں تو پاکستان ایک اکیلا ملک ہے ایک دو ملکوں میں چند ملکوں میں سے ہے جہاں پہ ملیٹری کوٹس کو یہ گیارہ ملیٹری کوٹس وہاں پہ فنکشن کر رہے ہیں جنہوں نے دو سو چہتر لوگوں کو ابھی تک وہ کنوکشن فور لائف دیا ہے جس میں کئی مطلب ڈیت سینٹنس بھی دیئے ہیں اور ان میں کوئی ڈیو پروسس آف لاو نہیں ہوا ہے کوئی اس کے ڈاکومنٹس آویلیبل نہیں ہے کوئی زرہ نہیں ہوئی ہے لیکن وہ پاکستان میں آگ لگے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے اب اس چیز کو آپ اگر بھارت کے سندر میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک کرمینل ایکٹ ہے یہ ایکٹ آف وار ہے اور کرپیا اس کو پورے یہ جو آپ یہ جادب والا جو آپ یہ اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ایک پروکسی وار کا فیسٹ کے روپ میں دیکھیں اور یہ فیسٹ کیا ہے کہ پاکستان آپ کو ایک میسیج کنوے کر رہا ہے کہ آپ اس کا برث رائٹ ہے آپ کے اوپر میں جہاد چلانا آپ اگر وہ آپ اگر اجمل کساب کو پھانسی دیں گے آپ یکوب میں اس کے پروکسیز کو پھانسی دیں گے تو وہ ایک ایسے جادب کو فیبریکیٹ کرتا رہے گا اور یہ جیسا آپ نے کہا یہ ایکٹ آف وار ہے اور اگر پاکستان اپنی بے فکفانہ سوچ میں اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ کساب کی طلعہ ایک بزنسمن سے کر سکتا ہے وہ کساب جس کو ٹی وی پر لوگوں نے دیکھا جی سر یہ کسی کے گلے کیسے اترے گا میں آپ کی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں سنا صاحب سوڈیو میں ابھی سنگھ صاحب دیکھا ایکٹ آف وار ہے اگر ایکٹ آف وار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے اس کا رواب ہم کیسے دیں اگر کل کو واقعی بھگوار نہ کرے کل بھوشن یادب کو پاکستان نے فانسی دے دی تو ہم کیا کریں گے دیکھئے دی آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایکٹ آف وار ہے اور وار چھڑتی ہے تو وار کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے بھٹو کے ٹائم سے پاکستان کی سوچ رہی ہے کہ نیوکلئر بوم ہونے کے وجہ سے ایک ڈیٹرینٹ استعمال ہو رہا ہے ہندوستان کے لیے اور اس ڈیٹرینٹ کا پاکستان ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اب یہ سندر میں جادو کے کمانڈر جادو کے سندر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ چارج ہے کہ وہ رویجنٹ ہے اس پہ چارج ہے کہ وہ شارج ہے کہ وہ سی پی سی کاریڈر کو سابوٹاج کر رہا ہے اس پہ چارج ہے اور گواڈر پورٹ کے لیے بھی جنوردار کیا جا رہا ہے جب پاکستان کا نے سے ایکس نے سے سرتاج عجیز کہتے ہیں کہ کوئی کنکلوسیف ایفیڈنس نہی ہے کوئی کنکلوسیف ایفیڈنس نہی ہے اور اسی لیے جب اینے سے پاکستان کا کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں اور اسی لیے پاکستان پاکستان ڈرتا ہے یعنی سیول کورٹ میں چیزیں ٹرائل کی گئی تو یہ یہ ٹھہرے گا نہیں چلی ٹھیک ہے اب آپ نے جو بات کہی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے لیکن شاید پاکستان کے نمائندے پھر بھی اس کو نہیں مانیں گے تارک پیرزادہ اب فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں تارک صاحب آپ کو میری اس کو جاسوسی کا آروپ میں اس کو ڈال کر ایک سال تک آپ نے الیلیگل کسٹڈی میں رکھا آپ نے کہاں ٹرائل کیا کہاں عدالت بیٹھی اور آپ نے اس کو فاسی کا فرمان سنا دیا اب میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو مطلع یہ ہے کہ آج پہلی جیسا آپ پتا لگا ہے کہ پھارت اصل میں جہشتگردی کا بہت بڑا برامت کنندہ ہے ایک سپورٹر ہے پاکستان میں جب سے ہم نے گل گوشن کا مقدمہ چلایا اس کے اطرافی دیان اور دوسری شہاستوں کی بنیاد پر اس کو سرا دی اور اب اس کو فانسی ہوگی آپ کا فوجی افسر جو حاضر سرویس ہے وہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاکستان میں جہشتگردی کراسے ہوئے اس کا جال بچھاتے ہوئے اس کا نیٹ ورک بچھاتے ہوئے سیکڑوں لوگوں کو قتل کرواتے ہوئے پکڑا گیا ہے پکڑا گیا آپ نے کہاں سے پکڑا آپ مجھے بتائیں گے کوئی کونسی باردات میں آپ نے کل گوشن جادہ کو شامل پایا ہے جیہاں جو ویڈیو آپ کی سرکار نے سامنے رکھا مستر پیر جادہ میرے پسنوں کا اتر دیئے مستر پیر جادہ پلیز لیسن ٹو می آپ کمانڈر جادہ کو فیلڈ جی سی ایم کے افتحاد کے سے ٹرائی کر سکتے ہیں کمانڈر جادہ پاکستان آرمی کے آرمی ایک اس پر نہیں اپلائی کرتا ہے وہ پاکستان آفسر نہیں ہے وہ پاکستان سولجر نہیں ہے کیوں اس پر پاکستان جی سی ایم کیا گیا اور یہی تو ہے کہ پاکستان اپنی مرجی سے قانون بناتا ہے پنگارو کوٹ ہوتا ہے کیا آپ نے اس کو اس کے ڈیفینڈنگ آفسر دیا پیر جادہ صاحب تارک صاحب ہم نے ہندوستان کو ٹھیک ہے ہم نے تو قبول کیا کہ وہ ہمارے دیش کا ناغرک ہے اور ان کو بچانے کے لئے ہم کچھ بھی کریں گے یہ ہماری دیش کی پارلیمنٹ نے کہا ہے آپ سرطاج عزیز کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں آپ کے دیش میں سرطاج عزیز کوئی حیثیت رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں جس سرطاج عزیز کا بیان دے رہے ہیں جی تو آپ جیل میں ڈالیے ہیں اپنے ان سارے ٹی وی نیوز ریپورٹرز کو اور آنکرز کو اور سارے جنرلیسٹ کو جنہوں نے کوٹ کرتے ہوئے سرطاج عزیز کے لئے کہا ہے کہ وہ آپ کی پارلیمنٹ میں کہتے ہیں سیلٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھل بوشن جادب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے سارے ٹی وی نے اسی کی بات کی اس کے بیان کی اپنے الفاظ میں تردیب جاری کی تھی کہ اس نے ایسا کبھی نہیں کہا تھا پارلیمنٹ کے اندر کچھ کہا افباروں نے کچھ ریپورٹ کیا اور کچھ آپ کے حملوات ٹیلیویزن دی ہیں ہمارے پاکستان میں آپ کے کئی دوست ہیں اس ناہ آباد میں کئی کھل بوشن ہیں آپ کا ملیٹری کوٹ سرب سورب جی پیر جادہ صاحب آپ کا ملیٹری کوٹ جو اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کو دو سال کے لیے اسٹیبلش کیا گیا تھا اور جنوری دو ہزار سترہ میں اس کی عوضی کمپلیٹ ہو رہی تھی اور جب یہ امینڈمنٹ کے ساتھ انکورپیٹ کیا گیا پارلیمنٹ میں تو کہا گیا تھا ایک سنسیٹ کلوز سنسیٹ کلوز کے تحت دو سال کے اندر اس کو ختم کرنا تھا آپ کی آرمی نے گورنمنٹ کو فورس کر کے اس کو ایکسٹینٹ کروایا ہے ایک چی بٹھائیے ایک چی بٹھائیے کہ کمانڈر جادہ کو پاکستان کے سیبل کورٹ پہ کیوں نہیں ٹرائی کیا گیا جبکہ پاکستان آرمی کا اسول در نصف آئی ہے جواب لیے جواب لیے یہاں فوج جو ہے وہ سیاچین کے مسئلے پر حاوی ہو جائے یہاں پر پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہاں تو فوج کے خلاف بولنے والوں کا ایک حجوم ہے پاکستان میں تو لیٰذا آپ کی بات ہی غلط ہے دو سو ستر دہشت گرد ہم نے یہ رضالتوں کے ذریعے پانسیت دیئے ان کو اور دو سو اکتروا آدمی کل گوشن ہے دہشت گرد ہے اور بھارت کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ کی جنیشری سیبل جنیشری پوری طرح سے ختم ہے ایک سر جی آر ایسن سنگ آر ایسن سنگ آپ تاریک پیرزادہ کی ساری باتوں کو سن رہے ہیں ان کے بعد سارے ترک ہیں جو آرمی کورٹ میں کیوں کی مقدمہ چل رہا ہے سیبل کورٹ میں کیوں نہیں کیونکہ سیبل کورٹ میں ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہیں آر ایسن سنگ ان کا فیڈر تھوڑا لو کیجئے میں بات سے نہیں بات کر سکتا ہوں جی اچھا جی آب بولیے آب بولیے نہیں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھئے یہ جو جادب جادب جو ہیں یہ ایک لیجیٹی میٹ بزنس ایکٹیوٹی میں یہ ڈابل کر رہے تھے چاب ہارپورٹ میں ہمارا سٹریٹیجی کے اور کمرشل انٹریس ہے وہاں پہ یہ ایک نیوی کے ٹیکنیکل برانچ کے آفسر ہے اور ایک ٹیکنیکل برانچ کے آفسر کا جو پروفیشنل ہورائزن ہوتا ہے وہ تو یا تو انجین روم تک ہوتا ہے یا ٹیکنیکل آسپیکس پہ ہوتا ہے اس دھرتی پہ کون ایسا بے کوف انسان ہے جو یہ کہے گا کہ نیوی کا ایک ٹیکنیکل آفسر جا کے وہاں پہ بولوچستان میں انسرجنسی فرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو ابھی تک پاکستان سے اس بات کا کھلاسہ ہے کہ اور اگر آپ میں نے کل کئی ڈیبیٹس میں میں نے دیکھا کہ تیررزم آپ کہہ رہے ہو کیا یہ اسلامی سٹیٹ کا کوئی لون وولف اٹیکر ہے جو کی اپنے کسی سویسائیڈ میشن میں نکلا ہوا ہے اس کو ان کو ایبڈکٹ کیا گیا جہاں تک یہ پیرزادہ جہاں تک یہ پیرزادہ صاحب یہ دو سو ستر لوگوں کی بات کر رہے ہیں دو سو ستر لوگوں کو ملیٹری پوچ کی بات کریں وہ وہ لوگ ہیں جو کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے دیکھئے اگر آپ پوری پاکستان کو ڈاٹ کر لیں پورا معاینہ لینے وہاں کا جہادی تنظیمز کا آپ کو میں بتاتا ہوں جمائیتون داوار جس کا یہ حصہ ان کی آنکھوں میں ایسا موتیا بند ہے پاکستان کی آنکھوں میں ایسا موتیا بند ہے کہ انہیں حافظ سعید نہیں دکھے گا انہیں مسعود ازر نہیں دکھے گا انہیں دعوت ابراہیم نہیں دکھے گا انہیں ایک بزنس پین دکھے گا کیونکہ اسے پھسا سکتے ہیں مجھے ایک بریک لینا ہوگا بریک کے بعد جیویل نرسمہ اور پرینکا چاتھر بیدی وہ انتظار کر رہے ہیں آپ پیرزادہ صاحب بھارت کی سرکار کا رخ بھی جان لیجے گا کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس بریک کے بعد تو پاکستان نے جب سے کل بھوشن یاد آپ کو پھانسی کی سزا سنائی ہے یہاں بھارت میں پورے دیش میں کل بھوشن کو بچانے کی مانگ تیز ہو گئی ہے جیویل نرسمانہ اور بھارتی اندر پارٹی کی پروقتہ ہمارے ساتھ ہیں جیویل صاحب کیسے سمجھائیں گے آپ ایک ایسے دیش کو جو آپ سے صرف دشمنی چاہتا ہے بھارت نے تیرہ بار کانسولر ایکسس مانگی کل بھوشن کے لئے نہیں بھی گئی یہ سارے انتراشتی کانونوں کے خلاف ہے اب جب پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے اس کو تو آگے کیا کر سکتے ہیں دیکھئے پورے بھارت سے بھارت کی سنسد سے جو آواج گئی ہے آج میں سمجھتا ہوں پاکستان کو پاکستان کو اپنی گلتی کو سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے سرکار نے بلکل صاف طور پر کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ جو سمبند ہے بہت خراب سکت سے گزر رہے ہیں تو اس پرکار کی دکھاوا کر کے اس پرکار کی چل مجھے بولنے دیجئے پیر زیادہ آپ نے بہت زیادہ بول دیا آپ نے بہت زیادہ بول چکے ہیں آپ ہمیں بولنے دیجئے آپ دیکھئے سورو جی آپ ان کو بولی ہے تھوڑا پیر زیادہ صاحب ابھی میں کیول پاکستان کو لے گا بھارت سنے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ جو بھی کہیں گے اس کی موتو جواب ہم دیں گے میں تو وہی کر رہا ہوں گلتیوں کے لیے آپ کو سجا بھوگتنا پڑے گا آپ اس پرکار چل کر کے اس پرکار چل کر کے آپ بھارت کو بھارت کے ناغرک کو اس پرکار آپ اس پرکار سجا نہیں سنا سکتے ہیں تو اس لیے میں سورو جی آپ ان کو بولی ہے تھوڑا رکنے کی رکنے کی رکنے کی چھتا رکھیں رکنے کیلئے دیرج رکھیں یہ زیادہ صاحب ابھی تو دھمکی کسی نے دی نہیں ہے میرے خان میں آپ زیادہ جنڈی در گئے کسی نے کوئی دھمکی نہیں دیا آپ کو لیکن اتنا کہا ہے کہ آپ ہمارے کسی باشندی کے ساتھ یہ یہ نائنصافی نہیں کر سکتے ایک بریک کے بعد واپس آتا ہوں کل بھوشن یادف کو فانسی کے تکتے پر لٹکانا چاہتی ہے ایسے کوئی ثبوت ملسے گئے تو ضرور آج اس پروگرام میں بتائیے گا واپس آتا ہوں آپ کے پاس بلکل ہی منمانے طریقے سے ایک قسم کی دادا گری کرتے ہوئے پاکستان نے بھارتی ناغری کل بھوشن یادف کو فانسی کی سزا سناتی اور بھارت نے آج بہت سکت سندیج دیا وہ بھی دیش کی سنسط سے کہ یہ منمانی چلے گی نہیں اور پاکستان کو اس کا انجام بھوگت نہ پڑے گا اگر کل بھوشن یادف کو فانسی دی گئی تو ہمارے ساتھ جی ویل نرسی مراہو ہیں پرینکا چطربیدی ہیں آر ایسن سنگھ ہیں میرجنل اسپی سنا اور پاکستان سے سید تاریخ پیرزادہ تاریخ صاحب ایک بات کا جواب آپ دیں گے آج یہ بات یہاں بھارت میں بہت کئی لوگ پوچھ رہے ہیں آپ تو دیفنس ایکسپرٹ ہیں یہاں سٹوڈیو میں اور دو اور دیفنس ایکسپرٹ ہیں آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں اس بات کو دنیا میں کون سا ایسا جاسوس ہوتا ہے سر جو اپنی پہچان اپنی جیب میں چھپا کر رکھ کر دشمن بلک میں جائے گا جاسوس ہی کرنے میں آپ کو جواب دیتا ہوں بڑا سادہ سا ایک جواب دیتا ہوں پہلے تو بات ہے وہ ایک دہشتگرد ہے ایک جاسوس ہے ایک نیٹ ورک جو ہے جاسوس گردی کا وہ پہلانے والا ہے اور اس نے ویڈیو میں اطراف کیا ہے کہ اس نے بیشبار لوگوں کو قدد کروانے کے لیے منصور پہلے ویڈیو کی بات چھوٹ دیجئے اس کے لئے بہت جواب ہے آپ کے پاس دوسری بات یہ ہے آپ نے جو پاکستان کے متعلق تمام دنیا میں مشہور ہے کہ ہمارے ہاں قانون کا نفاظ نہیں ہے سردوں سے جو چاہے داخل ہو جائے افغانستان اور پاکستان کی بارڈر پورس ہے سنانچہ ہر شخص سے فائدہ اٹھاتا ہے چاہے وہ افغانہ ہیں چاہے وہ بھارت کے جاسوس ہیں چاہے ایران کے لوگ آئے چاہے کوئی آئے اور یہاں لاکھوں لوگ ہیں قانونی طور پر دوسرے ملکوں سے آ کر آباد ہیں کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں تو ایسے کسی دیشتگرد کا اس کا نام کل گھوشن ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کے دیش کی حالت اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی آتنگبادی گھس سرا آتا ہے آپ کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ملک کی حالت اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی دیشتگرد اپنی جیب میں پاسپورٹ لے کر یا راکٹ لانچر لے کر یا ایک اے فورٹی سیون لے کر کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے آ کر پاکستان میں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو دیشتگردی کا راستہ لیکن آتنگباد تو آپ دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پھورے وشو میں پاکستان مشہور ہے آتنگباد کو پنپنے کے لیے نریات کرنے کے لیے فرینکا 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 آپ پلیس بیچ میں آئیے مجھے لگتا ہے ایک آواز آپ کی بھی جانی چاہیے آج پاکستان فرینکا چطوروے کی سنیے پیرزادہ صاحب یہ ہمارے اپوزیشن پارٹی ہے سنیجے آپ سب کا دھنیواد ہے آدھا گھنٹے سے سب کی بات سن رہی تھی مجھے بھی بولنے کا موقع دیا جائے گا اور سننے کا سمیت دیا جائے گا تاریخ صاحب پلیس سنیے سب سے پہلے تاریخ جی کو بتا دوں دہشتگرد دہشتگرد بول رہے ہیں دہشتگردی میں جس کنٹری نے جس دیش نے پی ایش ڈی کی ہے وہ آج آ کر ہمیں گیان بات رہے ہیں پورے ملک میں ساری دیشوں میں آپ نے دہشتگردی ایکسپورٹ کرنے کی پی ایش ڈی لین ہوئی ہے تو آپ ہمیں آ کر گیان نہ دیجئے آپ کے اس کام سے یہ بات تو بلکل تیہ ہے جس جہاں پہ ایک بنانا ریپبلک ہو وہاں پہ کینگرو کوٹس بھی چلتے ہیں وہ آج آپ نے فیوٹ کر گیا ہے بغیر کوئی ثبوت پہ بغیر کوئی ایک سیکنڈ کیا ہو گیا ہے پیززادہ جی آپ کیوں بیش میں آ کر دوکتے ہیں کیا یہی آپ کی تہذیب ہے ملک کی تہذیب یہی ہے آپ سننے کی تو شنطہ رکھئے جب بولنے کی شنطہ ہے تو سننے کی بھی شنطہ رکھئے سچائی تو یہ ہے آپ کی سرکار کی کوئی بات سنتا نہیں ہے وہاں پہ آمی کا پورا 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 پچھول ہے اور اسی کی وجہ سے آپ لوگ اس طریقے کی کام کرتے ہیں کینگرو کوٹس کلاتے ہیں بغیر ثبوت کے کسی کو فاسی کی سزا دیتے ہیں آپ لوگ ایراز جا کر ہمارے بزنس من کو پکڑ کر ان کو سپائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کوئی ایک ویپن جن جن کے آپ نے آروپ لگائے ہیں کیا ان کے اوپر پائے گئے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جب سرطا جنسیس خود کہتے ہیں یہ سوال تو آپ سے آج اسی شوپے آپ نے دس بار پوچھ لیا تاریخ صاحب جواب کو دے دیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آتنکواد کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس سعید کون ہے لکھوی کون ہے محصور ازر کون ہے وہ کیا پنڈت ہے اور آپ مزفراباد کوٹلی میں کیا ٹیڈی شکل نہیں ہے آپ کو ہیڈلی ریسٹیٹمنٹ دیا لیکن آپ کے آپ کے ڈیفنس منشٹر نے بائیس فروری دوہزار سترہ کو آپ کے رکشہ منتری نے سٹیٹمنٹ دیا کہ سید حافظ سعید پاکستان کے لیے خطرہ ہے ایسے ایسے صاحب کو آپ پالتے ہیں اور آپ ہندوستان پر انگری اٹھاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ ویینا کنوینشن میں بشواس رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں آپ یہ بتائیے اور ویینا کنوینشن بہت صاف ہے کہ جو کانسلنگ آپسر ہے اس کو رائٹ ہوگا بلنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جادوں کو ایسے جی سیم کے قطع کے اٹھائی کیا آپ نے دو سوال اٹھائے ہیں تاریخ صاحب دو سوال اٹھائے ہیں یہاں پر ہمارے فورو میرے جنرل میں جانتے کانسلر ایکسس کیوں نہیں دی تیرہ بار مرتبہ بھارت نے مانگی کیوں کانسلر ایکسس نہیں دی گئی کل بھوشن جادب کو بتائیے اس بات کا کیا جواب ہے بھارت نے تیرہ مرتبہ کل بھوشن جادب کے لیے کانسلر ایکسس ڈیمانڈ کیا جو کہ وینا کنمنشن کے اندر دنیا کے ہر ملک کو دینا ہوگا جس میں پاکستان بھی سیگنٹری ہے آپ نے وہ ڈینائے کیوں کیا کیوں ایک بھارتی جو آپ کی قید میں تھا اسے ہمارے راجنیہ کو ڈپلومیٹس کو ملنے نہیں دیا جی آپ کو آواز آرہی ہے یہ ویڈیو کا مسئلہ کچھ لگ رہا ہے آپ کی آواز ہمیں آرہی ہے اگر آپ کیا سوال سن پا رہے ہیں سوال یہ آیا ہے یہاں پر میرے جنرل اسپی سنا ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کانسلر ایکسس کیوں نہیں دیا گیا تیرہ بار بھارت کے مانگنے کے باوجود کلگوشن جادب کو اور یہ ملٹری کورٹ کا کیا ڈراما ہے آپ کے دیش میں عدالتیں نہیں ہیں کیا سیوال کورٹ نہیں ہیں نہیں بالکل ملٹری کورٹ ہے اور نمبر ایک نمبر دو جیشت گردوں کو سفارت کاری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا اس لیے کانسلر ایکسس کا جواز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ کی چھوٹی سی بات کا چھوٹا سا جواب ہے رسن سنگھ کسی بھی دیش کے ناغرے کو کہیں سے بھی اٹھا لو اور آپ کہہ دیں کہ یہ آتنگوادی ہے پھر اسے نہ کانسلر ایکسس اس کے سارے یومن رائٹس ختم ہو جاتے ہیں اور پاکستان نے ایک کر دکھایا رسن سنگھ دیکھئے یہ اس پہلو کا جو جیو پولٹیکل فیسٹ اس کو آپ دھیان میں رکھیں یہ پہلے جب یہ اس میں جو یہ کنٹیسٹیشن ہے گودر اور چاب ہارپورٹ کا اس میں یہ بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ جب پہلی بار یہ کھل بوشن کا جب مسئلہ آیا سامنے تو وہ چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی بات ہوئی اور ایرانین انوالمنٹ کا بات ہوا یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایرانین آثورٹیز کا ہاتھ تھا ان کو بلوچستان میں انڈکٹ کروانے میں اور جب ان کے پریزیڈنٹ آئے ایران میں تو انہوں نے یہ کوائف لگائی گئی ریومرز اٹھائے گئے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے دوارہ کہ یہ بڑے جور سور سے پریزیڈنٹ آف ایران روحانی کے سامنے یہ بات اٹھائی گئی ہے اور اگلے دن انہوں نے جب ان کو شٹ اپ کال دیا تو یہ ڈینائی کرتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو اس میں ایک مطلب ایک جیو پولٹیکل فیسٹ بھی ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے باقی باقی آپ یہ دیکھیں تو آپ میں جو کہہ رہا تھا آپ یہ اس بات پر آپ گوھر فرمائیں دیکھیں دسمبر دو ہزار آٹھ کوئی یون سیکیورٹی ریزیلیوشن نے کیا کہا تھا جماعیت الدعوی اس این ایفلییٹ آف آل قائدہ ٹھیک ہے مسعود اظہر کا یہ جائش محمد نے یہ جو پیرزادہ سے پوچھو اس سے اس سے پوچھئے کیا جائش محمد کے لوگوں نے مشرف کے لائف پہ اٹیمٹ کیا تھا جی بلکل ابھی کیوں وہ پنپ رہا ہے جائش محمد لال مسجد دو ہزار سات عبدالعزیز جو تھے جو کی پوری یہ سوئیسائیڈ کی جو ایکچولی جو مین ایمپیٹس جو ملا ہے سوئیسائیڈ اٹیکس کا وہ لال مسجد اٹیک کے باتے ہیں جو گلوبل جہاد میں بلیو کرتے ہیں وہ دیکھئے وہ لال مسجد کا ابھی وہ اٹیک ہو اور آج عبدالعزیز وہاں کا سلیم رہتے ہیں سمنول حکم سمنیری کا آپ دیکھ لیجئے آپ دن اوری ایک منٹ ایک منٹ دونٹ دونٹ ہندوستان میں پیدا ہو گیا ہے وہ گلوبل جہاد کیا ہوتا گلوبل 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 جہاد آپ کا ابھی جو سنو سنو اے پیرزادہ پیرزادہ آپ سنیے تھرٹین بتاتا ہوں میں گلوبل جہاد کیا ہوتا ہے آپ نے تھرٹین آئین میمبر ملیٹری الائنس کا جو راہیل شریف کو جو سرگنا بنایا ہے اس میں آپ کا فارمر نیشنل سیکریریٹی ایڈوائیزر وہ کیا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے امہ بنانے میں ہماری مدد ملے گی وہی نیشنل سیکریریٹی ایڈوائیزر دھررانی جس کو کیا کیا گاندین کا وہ بولا جاتا ہے اور پیس نک بولا جاتا ہے آپ جی بیل میں آپ کے پاس سارا جی بیل کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے ایک سنی کوئیلیشن بہت لوگ اس کو سنی کا نیٹو بھی بولا کل بھوشن یادب کو بھانسی کی سزا سنا کر پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو اکسانے کی کوشش کی ہے لیکن جنرل سناب کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ بے فکوفانہ حرکت کرے گا اس سزا پر عمل کرنے کی ایک آتنگ وادی دیش اور ایک گھرک دیش یعنی ایسی گلتی کرتا ہے تو وہ بربادی کے لیے تیار رہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیر جیسے پیر زیادہ آپ نے انیس سو سیتالیس سے اپنی شکتی پریشن کی ہے اور بار بار آپ چکلے ہیں بار بار حالیں ہیں آپ اتیاز پڑھئیے آپ کو اتیاز کا گیان نہیں ہے میں آپ کو سلیانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ایمبیسی بند ہو سکتی ہے موشن ختم ہو سکتا ہے کشمیر برواد ختم ہو سکتی ہے آپ کی بروادی بلوک کر رہی آپ اپنا منتے سلطور ختم چاہیے جب ماجز شیخ مطلع کی بروادی چاہیے آپ ایک سپ پچاس کشمیر کی لاشی دیکھنی چاہیے آپ گھمن موشن کو دیشتگردی کے لیے پاکستان بیجا بھارت دیشتگرد ریاست جی بیال نرسی بہت کم سمیں اگر پاکستان یہ ہماکت کرتا ہے تو آگے کیا ہوگا پاکستان کو بھارت کی مجاج کیا ہے یہ سمجھ میں آ چکا ہے بھارت پاکستان ایک آتنکوادی راست ہے اور جیسا ہم نے infosys tcs vipro پیدا کیا ہے پاکستان نے کیول آتنکوادی سنگٹنوں کو پنپنے دیا ہے تو پورے وشو جانتا ہے آتنکواد جس دیش میں اگلتا ہے پاکستان یہ ہمت کرے گی پاکستان ایک کے بدلے بہتر ہوگا کہ آپ بھی اس بات کو سمجھیں اور آپ نے ملک میں لوگوں کو سمجھائیں کہ اس قسم کی ہماکتیں ان دیشوں سے کی جاتی ہیں جو آپ سے خوف کھاتا ہو یا آپ سے چھوٹا ہو اور بھارت ان دونوں پیمانوں پر خدا نہیں اتر تا سامنے اتحاس پڑھ لیجئے گا جیسا آپ بھی جنرل سپ سنا نے کھا ہے بہت